سرچہ کر لیتے ہیں جو کی آج کے بازار میں ایکشن میں ہیں اور اس میں آئی ٹی سٹاکس پر ایک بار بات کر لیتے ہیں آج بلوگ ڈیل کے بعد ٹی سی ایس میں کمزوری ہے اور آج خبر میں بھی تھا یہاں پر بلوگ ڈیل ہونے والی تھی اس کا ریاکشن تو دیکھی رہا ہے لیکن جو باقی آئی ٹی سٹاکس ہیں وہاں پر بھی ہم ویکنس ہی دیکھ رہے ہیں اور سب سے زیادہ جو ٹوٹ رہا ہے آج کے سیشن میں وہ ہے آئی ٹی انڈیکس سمیت کیا ویو بن رہا ہے آپ کا آئی ٹی شہروں میں یہ ویکنس اور کتنی گہرا سکتی ہے اور ایسے میں کوئی سٹاک اچھا لگ رہا ہے آپ کو انٹری کرنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو یہاں پر ٹی سی ایس کی اگر بات کریں تو ٹی سی ایس نے اپنا ایک کافی سٹرانگ جو بیس بنایا ہوا تھا 33 اگر آپ ایک trend line draw کریں گے تو ڈیلی کے formation میں آپ جو gap down ہوا ہے وہاں پہ stock نے اپنا trend line کا breakdown دے دی ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ weakness اور بھی بڑھ سکتی ہے اور اگر کسی کا long term کا نظریہ ہے تو میں last یہاں پہ اپنا hope رکھ رہا ہوں 3960 پہ اگر یہ 3960 پہ support لے کے bounce کر رہا ہے تو اچھی بات ہے اگر یہ 3960 کے نیچے closing basis پہ آ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں downside اور بھی بن سکتی ہے اور اپنا یہ gap filling کرنے کے لیے نیچے 3750 کی level سے بھی جا سکتا ہے تو بیٹر رہے گا یہاں پہ آپ exit کر دیجئے کہ 3960 کے نیچے stock sustain کرنا ہے تو ٹھیک ہے تو یہ سریعہ آئی ٹی سٹاکس پہ ٹی سی ایس پہ خاص طور پہ رنیتی آتی ہوئی سمید لنجی اور اس کے ساتھ ہی HPCL ہانا کیا ہم نے دیکھا کہ آئل مارکٹنگ کمپنیوں پر جو ہے وہ پریشر صاف طور پر نظر آتا ہوا کروٹ کی وجہ سے لیکن HPCL اور پیٹرونیٹ لنجی پر ایک فریش لیتے ہیں سمید جی کیا کرنا چاہیے ان دونوں stocks میں دیکھیں سب سے پہلے پیٹرونیٹ لنجی کی بات کریں گے ایک multiple top بنا کے stock نے کافی اچھا ایک downside دیا تھا لیکن آپ دیکھیں گے تو پچھلا جو swing low بنا تھا 255 کے نیئر بائے تو stock ابھی بھی وہیں پہ ہی sustain کر رہا ہے اور try کر رہا ایک pullback کی تو میں یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کروں گا اگر مجھے fresh entry بنانی ہے تو 270 کے upside میں میں new fresh entry کے لیے دیکھوں گا overall stock کے لیے میرا جو trailing stop loss رہے گا same 255 کر رہے گا ٹھیک ہے تو یہ نظریہ پیٹرونیٹ لنجی اور all marketing شیئروں پر آتا ہوا سمید جی کی طرف سے اور اسی کے ساتھ